ابھی آپ جس چھوٹے سے کنگ فشر پکشی کو دیکھ رہے ہیں اسی نے جاپان کے بولٹ ٹرین کو وکسط کرنے میں مدد کی ہے کیونکہ پہلے جاپان کی بولٹ ٹرین جب کسی ٹنل کے اندر جاتی تھی اور جب باہر نکلتی تھی تو بہت ہی تیز آواز ہوتی تھی لیکن پھر جاپان کے ویگیانکوں نے اس پکشی پر دھیان دیا اور دیکھا کہ جب یہ پکشی مچھلی پکڑنے کے لیے ندی میں گوتا لگاتا ہے تو بلکل بھی آواز نہیں آتی اور پھر اسی پکشی کے باڈی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بولٹ ٹرین کو ڈیزائن کیا گیا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ طریقہ کام کر گیا اس کے بعد سے بولٹ ٹرین سے کوئی بھی آواز نہیں آتی ہے اور اس کی سپیڈ بھی کافی تیز ہو گئی اور اگر آپ کو ایسی ہی نولیجیبل ویڈیو میں رچی ہے تو ہم سے جڑے رہے